بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ ایر آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے مسنوی آج ہم پڑھیں گے کہ مسنوی کا لفظی معنی کیا ہے اسطلاحی مفہوم کیا ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور کون سے شاعر ہیں جن کی مسنویاں بہت مشہور ہوئیں وہ دو ادب میں جی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسنوی کس لفظ سے معخوص ہے مسنوی کا لفظ مسنا سے معخوص ہے جس کے معنی ہے دو دو یہ وہ سنف سخن ہے جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں قصیدے اور غزل کے برقس اس میں ہر شیر کے بعد کافیہ اور ردیف بدل جاتا ہے یعنی غزل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے دونوں مصرے ہم کوافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تیسرا نہیں تو چوتھا مصرہ پہلے دونوں مصروں کے مطابق ہم کوافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں لیکن مسنوی میں ہر ایک شیر یعنی ایک شیر دو مصروں پر مشتمل ہے تو ہر ایک شیر جو ہے اس کا کوافی اور ردیف بدلتا رہتے ہیں دو مصروں میں ایک کوافی اور ردیف ایک شیر اگلے دو مصروں میں کوافی اور ردیف بدلا جا سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بدلا بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی کہہ نہیں ہے عام طور پر قصوں داستانوں اور جنگوں کے واقعات مسنوی کے اندر منظوم صورت میں پیش کیے جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو اپنی کشادہ دامانی کے باعث مسنوی ایسی سنفے سخن ہے کہ اس کے اندر ہر مضمون کو اپنے اندر سمونے کی گنجائش ہے اس کے لیے جو بحریں مخصوص ہوتی ہیں وہ عام طور پر مختصر ہوتی ہیں یعنی لمبی بحروں میں نہیں لکھا جاتا اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز دیگر اصناف سخن کی طرح دکن سے ہی ہوتا ہے سب سے پہلے مسنوی دکن کی سرزمین میں لکھی گئی اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف تصوف کا عالم تھا سوفیہ احلاقی مضامین کو موضوع سخن بنا رہے تھے لیکن انہوں نے مسنوی کی سنف اختیار کی احلاقی مضامین کو سوفیانہ مضامین کو بیان کرنے کے لیے یہ جی بات ہے کہ اس دور میں جو مسنویاں وجود میں آئیں ان میں سنسکرت اور فارسی کے طرح جمعہم تھے اس لیے نظامی دکنی کو سب سے پہلا مسنوی نگار کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے دو سال کی مدت میں اپنی مسنوی لکھی پہلی مسنوی پدم راؤ قدم راؤ اردو کے اندر جو پہلی مسنوی لکھی گئی وہ یہ ہے اس کے بعد پھر دکن میں کئی مسنوی نگار پیدا ہوئے دکن کے بعد بلیسگیر پاکو ہن کے شمالی علاقے میں بھی بہت سے مسنوی نگاہ سامنے آئے ان شائروں کی مسنویاں زیادہ تر تباہ زادت ہیں ان مسنوی نگاروں میں میر تکی میر حاجہ میر اصر مصفی جررت میر حسن نصیم لکھنوی واجد علی شاہ مومن ہاں مومن اور مرزا شوق کے نام حاصل طور پر قابلی ذکر ہیں ان میں سے اکثر شائر ایسے ہیں جن کی مسنویاں بہت طویل نہیں ہیں لیکن ان شائروں کے اساتذائی فن ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں کیونکہ اکثر ایسے شائر ہیں جن کو مسنویوں کی وجہ سے شورت حاصل ہوئے جیسے میر تکی میر ہیں بلا شبہ وہ ایک باکمال شاید بھی ہیں لیکن ان کی جو مسنویاں تھیں شولہ عشق اور دریاء عشق وہ بھی ان کی شہرت میں اہم کے دار ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ حاجہ میر اصر کی مسنویاں خواب و خیال ایک بلند پایا مسنوی ہے اور ان مسنویوں میں جو سب سے بنیادی خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ زبانوں بیان کی سادگی ہے اور بیس ساحتگی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اردو ادب میں سہر البیان ایک ایسی مسنوی ہے جو بہت شہرت کی حامل ہوئی میر حلسن لکھنے والے ہیں اس کے گلزار نسیم نسیم لکھنوئی کی مسنوی ہے اگر ہم دبستان دلی اور لکھنوئی کی بات کریں تو دبستان دلی میں جو سب سے زیادہ شہرت کی حامل مسنوی ہے وہ سہر البیان ہے اور دبستان لکھنو میں گلزار نسیم دونوں مسنویاں اپنی اسلوب کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے اپنی اپنی دبستان کے اکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نواب مرزا شوق کی مسنویاں خود مشہور ہوئیں نواب مرزا شوق کی مسنوی زہر عشق بہار عشق فریب عشق ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے مردو عدم میں اپنے اسلوب کے اعتبار سے بے ساحتگی اور زبانوں بیان کی سادگی ان میں موجود ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین ازاد ہم نے بھی مختلف موضوعات پر مسنویاں لکھی جیسے معاشرتی مسائل اور مناظر فطرت پر انہوں نے مسنویاں لکھی اور جو مقبول بھی ہوئیں اس سلسلے میں حالی کی مسنوی ہے مناجاتِ بیوہ اور نشاتِ امید اور مولانا الطاف حسین کی مسنویاں صبح امید اور زمیستان ان کو ہم کسی طور پر بھی نظرانداز نہیں کر سکتے منا چاہتے بیوہ ایسی مسنوی ہے کہ جس کو اس دور میں غیر مسلم بھی پڑھ کے روے بغیر نہیں رہ سکتے تھے مذکورہ شورہ کے علاوہ یعنی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور بھی اردو میں ایسے مسنوی نگار ہیں جنہوں نے بہت امدہ مسنویاں لکھیں جیسے ہم حفیظ جلندری کی مسنوی شاہ نامہ اسلام بہت طویل ہے اور اس میں دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ ہے جس کو موضوع بنایا گیا طویل مسنوی لکھنے اور پڑھنے کے لیے آج کے اس دور میں وقت درکار نہیں ہے کیونکہ زمانہ قدیم میں اگر دیکھا جائے تو داستان کہانیاں داستان اور مسنوی ایک طرح سے سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی تھا کہ اس کے اندر مافو کل فطرت اناثر پر مبنی کہانیاں جو ہیں وہ بیان کی جاتی تھی جو عام فہم اور سادہ ہوتی تھی جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا تھا لیکن اس کے اندر ایک واقعات کا تسلسل ہوتا تھا کڑی سے کڑی ملتی جاتی تھی اور ایک ربط ہوتا تھا بلکل ڈرامائی انداز میں اس کو بیان کیا جاتا تھا مسلمی کے اندر لیکن آج کے سائنسی دور میں اہد حاضر کی انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ طویل مسلمیوں کو پڑھ سکے اگر دیکھا جائے تو مسلمی دیگر اسناف سوہن کے مقابلے میں جو اس کے اندر ہمیں خوبی نظر آتی ہے مسلمی کے اندر وہ یہی ہے کہ اس میں جو موضوع ہوتا ہے جو قصہ ہوتا ہے وہ مربوط ہوتا ہے اس کا مضمون یا موضوع غیر فکری نہ ہو اس میں مبالغہ میزی بھی نہ ہو تو یہ صنف دیگر اسناف سخن سے کم دلچسپ نہیں ہے یعنی مبالغہ میزی کم ہو حقائق ہوں حقیقت ہوں حقیقت ایسے ہو کہ سننے والے کو لگے کہ ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ زیادہ موثر مسلمی ہوگی سابقا مسلمیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اگر سہر البیان کو لیں یا گلزار نسیم کو لیں تو ان میں کسی قدر مبالغہ امیزی سے کام گیا گیا ہے آج آج بہت ہوں اگر آج دور میں آج کے انسان کی مسروفیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ طویل مسلمیاں پڑھنے کا وقت میسر نہیں ہے اس لیے اس کے برقس اور سورس آگ ہم درامے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ڈرامے پڑھنے سے بھی زیادہ ہم ڈرامے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے مسلمی کم ہے لیکن مسلمی کی اہمیت اور افادیت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اس سے انکار نہیں کر سکتے تاہم اردو وطب کے اندر یہ ایک ایسی سنفے سکن ہے کہ جس کے بارے میں آشنائی بہت ضروری ہے اور دیکھا جائے تو جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہر شاعر اپنے محول کا مصور ہوتا ہے وہ اپنے محول کی ترجمانی کرتا ہے اس کی اکاسی کرتا ہے جیسے حالات اس کو ملیں گے وہی اس کی نظم یا نصر جو بھی وہ عدد تخلیق کریں گا فن پاری کے اندر اس کی جھلک میں دکھائی دے گی تو مسلمی چونکہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہیں لیکن جس دور کی یہ پیداوار ہے اس دور میں اس میں موضوع کی قید نہیں تھی اس میں اخلاقی موضوعات اور تصوف پر مشتمل موضوعات سے لے کر ہر طرح کے محبت عشق اور محفوق الفطرت اور پھر معاشرتی مسائل مناظر فطرت ہر طرح کے موضوعات کو اس میں کلم بند کیا جا سکتا تھا یہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا اگر دیکھا جائے تو مولانا علتہ حسین حالی کے دور میں معاشرتی مسائل تھے انہوں نے اس چیز کو اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی پھر ہمارے اس دور کے معاشرے کے اندر کیامل پاکستان سے قبل بیوہ کے ساتھ ہندو تہذیب کے اندر جو سلوک روا رکھا جاتا تھا اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے منا جاتے بیوہ اور نشات امید مسلمانوں کی اس دور کی جو قسم پرسی تھی جو زبوہانلی تھی اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ان کو امید دلائی جاتی ہے اسی طرح مرزا شوک کی جو مسلمیاں ہیں وہ ان کے معاشقوں سے متعلق زہرِ عشق بہارِ عشق اور فریبِ عشق تو یہ چیزیں ہیں کہ مطلب جو جو جس شاعر نے جیسے حالات جیسا محول دیکھا وہ موضوع کے تبار سے نہیں اسلوب کے تبار سے بھی وہی چیز اس کی نظم یا نظر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے موسیقی